شعبہ سہت کی بہتری کے لیے وزیر سہت متحرک دکٹر یاسبین راشد کا پی آئی سی کا اچانک دورہ وارڈز میں جا کر مریضوں کی عادت سہولیات بارے دریافت کیا بولی مریضوں اور ان کے لوائقین کی شکایات پر فوری ایکشن ہوگا بہترین طبی سہولیات کی فرامی کو اور صورت یقینی بنایا جائے مغلپورہ کے قریب شارٹ سرکٹ کے باعث گاڑی میں آگ بھڑک اٹھی گاڑی میں موجود خاتون معمولی زخمی ریسکیو ٹیم نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابع پایا بلدیاتی نظام کو دست برسوں سے مفلوج رکھا گیا نئے پاکستان میں بلدیاتی نظام ترکیاتی کام کی اساس ہوگا بلدیاتی داروں میں نچلی سطح پر اختیارات کے منتقلی چاہتے ہیں ساتھ ہی سخت مانیٹرنگ یقینی بنائی جائے گی پنجاب کا نئے بلدیاتی نظام کیپی سے بھی بہتر ہوگا وزیر بلدیات کی وزیراعظم کو اجلاس پر نئے بلدیاتی نظام پر بریفنگ ہمیں دیوال یا معیشت ملی جسے بہتر کرنا ہے پنجاب میں خیبر پختونخواہ کی طرح سرکاری سکولز کا میار بہتر کریں گے دھائی کروڑ بچے سکول نہیں جاتے اس مسئلے کو فوری حل کریں گے ہمارا مقصد تعلیم کو فروغ دینا اور شعبے میں بہتری لانا ہے وزیر تعلیم شفقت محمود کی نیشنل کالج آف آرٹس کے دورے پر میڈیا سے گفتگو فیکالٹی میمبران سے بھی ملاقات حکومت کا امتحان شروع ہو چکا حکومتی منشور پر عمل درامت کے منتظر ہیں لوگوں کی مایوسی کو ختم کرنا نئی حکومت کا کام ہے حکومت تبدیل ہوئی مگر عام آدمی کے مسائل برقرار ہیں امیر جماعت اسلامی کی پریس کانفرنس آپ وہاں پر فارور بلوک تو نہیں بنانے جا رہے ہیں نہیں جی فارور بلوک کی ہمیں ضرورت نہیں ہے ایک سو سے زیادہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو پاکسان تحریک انصاف میں شامل کیا جائے یہ تو سسٹم ختم ہونے جا رہا ہے بربلا کر رہے ہیں تحریک انصاف میں سب سے شامل تھے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں لاہور کا پورا چیئرمین کا ایک بہت بڑا گروپ آنا جاتا ہے مشکل ہوتا ہے میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے ہم نے تو ان کو عام رہی ہے جب ان کا اروجتہ تب چھوڑا ہے ہم پہ تو کوئی ایلیگیشن ہے نہیں اوپن لی چھوڑا ہے پانچ لیگی چیئرمین باغی بی ٹی آئی جائن کر لی پنجاب اسمبلی سے پہلے ظلہ اسمبلی میں فورڈ بلوک چیئرمن یو سی دو سو انسٹھ راشد کھوکر یو سی دو سو ستاون سے منظر عباس کھوکر یو سی دو سو اکیاون سے رانہ خورم مرتضی شانو بابا اور یو سی دو سو اٹاون سے میاں افتخار احمد نئے پاکستان میں آگئے نون لیگ نے دھوکے کے سوا کچھ نہیں دیا منظر عباس کھوکر سو سزائید لوگ پی ٹی آئی میں شامل ہوں گے اپوزیچن لیڈر افیف صدیقی کی گفتگو لیگی چیئرمنز کے باغی ہونے پر ڈیپٹی میئرز بھی میدان میں آگئے وفاداریاں تبدیل کرنا آسان نہیں یہ پانچوں بلدیاتی نمائندے پہلے بھی نون لیگ کا احسان نہیں تھے ڈیپٹی میئر نظیر خان سباتی اور وسیم قادر کی لاہور نیوز سے گفتگو بھاری تنخواہیں لینے والے ریلوے کے کانٹریکٹ ملازمین آئندہ ہفتے سے پہلے گھروں کو چلے جائیں ریلوے میں بدنوانی کے کیسز نیب کو بھیجیں گے رفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید کی میڈیا سے گفتگو کہا لاہور سے راولپنڈی کا سفر ایک گھنٹہ کم کرنا خواب ہے اصل مسئلہ فریڈ کا ہے نصافروں کا نہیں ریلوے کے سابق دور حکومت میں کرپشن ہوئی ریلوے حکام ہی بول اٹھے حکام نے نیب کو تحقیقات کرنے کے لیے خاطبک دیا ناکس کالٹی کے ایک ہزار آٹھ سو ہارس پاور ویگن خریبنے کا الزام آشانہ اقبال ہاؤسنگ سکینڈل فواد حسن فواد اپنی بیماری کا ذکر کرتے ہوئے اعتصاب عدالت میں رو پڑے پید تو قید ہوتی ہے کیا آپ کو تبی سولیات میسر ہیں عدالت کا فواد حسن سے مقالمہ پاؤں کی انگلی میں تکلیف ہے تیس سال سے کمر درد میں مبتلا ہوں شونگر ہونے کا خدشہ ہے فواد حسن فواد عدالت نے فواد حسن کو مزید دس روزار امان پر نیپ کے حوالے کر دیا گیارہ ستمبر کو پیش کرنے کا حکم شہر کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے شدید جھٹکے ریکٹر سکیل پر شدد چار اشاریہ تیم ریکارڈ کی گئی شہری کلمہ طیبہ کا ورد کرتے گھروں اور دفاتر سے باہر نکل آئے راوی دنیا کا دوسرا گندہ ترین دریا بن چکا ہم پانی بنا نہیں تو بچا تو سکتے ہیں جسٹس قاضی فائزیسہ محولیاتی ایشیوز پر زلی ادلیہ کو نوٹس لینا چاہیے جسٹس فاروق ارفان خان پانی اور محولیات کے معاملے پر اب تک کی جانے والی کوششیں کافی نہیں جسٹس علی باقر نچوی محولیاتی کانفرنس سے خطاب جسٹس علی اکبر قریشی سمیت دیگر ججز اور وکلا کی بھی شرکت صبح بھر میں 343 امارات انتہائی حساس قرار محرم میں سنتیس ازار چار سو چودہ مجالس منعقد ہوں گی دس ازار جلوس نکالے جائیں گے مجالس اور جلوسوں کو چار درجاتی سیکیورٹی دی جائے گی پنجاب کابینہ نے محرم الحرام کے سیکیورٹی پلان کی بھی منصوری دے دی اوگرہ نے عوام پر مہنگائی کا بم گرا دیا الپی جی پانچ روپے فی کلو مہنگی کر دی گئی الپی جی کی قیمت 132 روپے سے بڑھا کر 117 روپے فی کلو مقرر گھریلو سلنڈر کی قیمت 1554 روپے سے بڑھا کر 1613 کر دی گئی خودکشی یا قتل ایک اور پرسرار حلاقہ دیفنس بی کے علاقے سے 26 سالہ موڈل گرل کی پھندہ لہی لاش برامت انم تنولی دو ماہ قبل اٹلی سے پاکستان واپس آئی تھی پولیس نے لاش کو تحویل میں لے کر پوسٹ موٹن کے لیے بھجوا دیا تحقیقات شروع ایکسپو سینٹر میں تین روزہ بین الاقوامی فوڈز، ٹیکنالوجی، نمائش کا آغاز تین سو سے زیاد ملکی اور غیر ملکی کاروباری داروں کے سٹالز سبائی وزیر سنت اور تجارت میاسنم اقبال نے افتتا کیا بولے پنجاب میں تباہال سنتوں کو بحال کیا جائے گا سنت کے فروغ کے لیے ٹیکنیکل ایڈوکیشن پر بھی کام چاہیے سنف ناظر بھی کسی سے کم نہیں گریفن انٹریک کلاب میں جمناسٹک چیمپنشپ کا فائنل ایک سو پچیس مرد و خواتین کھلاڑیوں میں شامدار مقابلیں ریفن کلاب نے پہلی لکا سکول نے دوسری پوزیشن اپنے نام کی اور گانے پر رکس پھر ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کر دی ائرپورٹ سیکیورٹی فورس کی ملازم خاتون مصیبت میں گرفتار حال اپسرار نے تصاویر اور ویڈیوز اپلوڈ کرنے کا نوٹس لے لیا خاتون کے خلاف انکواری شروع ایس ایف ملازمین کے سوشل میڈیا استعمال پر آبندی آئے